ماشر پردیش کے شملا سجھا پر نگر نگم چناف کے لیے ووٹنگ جاری ہے شام چار بجے تک مددان ہوگا چار مائے کو اس کا نتیجہ آ جائیں گے سی ایم سکھویندر سنگھ سکھو بارہ بجے مددان کرنے پہنچیں گے پالمپور میں نگر نگم کے وارڈ نمبر دو میں اپ چناف کے لیے بھی ووٹنگ جاری ہے ایک طرف نگر نگم شملا میں ووٹنگ جاری ہے نگر پریشت کے شناف کے لیے نگر نگم چناف کے لیے تو وہیں وارڈ نمبر دو میں پالمپور کے بھی ووٹنگ کی جاری ہے اب ہاں پر بھی اپ چناف ہے اور نگر نگم چناف کے لیے ووٹنگ لکہ تار ہو رہی ہے شملا نگر نگم چناف کی بات ہم کر رہے ہیں شام چار بجے تک ووٹنگ ہوگی صبح آٹھ بجے سے مددان جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا اور بتا دے کہ سی ایم سکھویندر سنگھ سکھو بھی مددان کریں گ سکھویندر سنگھ سکھو اور شام چار بجے تک مددان ہوگا چار مئی کو نتیجے جو ہیں وہ آج آئیں گے آج جناوی پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ جنتا اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ چار مئی کو جو نتیجے آئیں گے کس کس پرتیاشی کے چہروں پر خوشی کی لہر ہوگی اور کون کون پرتیاشی مایوس ہوں گے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی پردیپ تھاکر ہمارے بیورو شیملہ سے جڑ چکے ہیں پردیپ تھاکر کیا کچھ اپ ڈیٹ کیا کچھ جانکاری اس مددان کو لے کر کیا کچھ ستیتی دیکھنے کو مل رہے ہیں مددان کے اندروں پر بلکل دیکھیں مددان کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور اب ایک گھنٹہ مددان کو ہو چکا ہے اور ایسے میں ابھی جو ہم نے شروعاتی کچھ ایک جو بارڈ ہیں وہ تھے وہاں پر بھیر کافی دیکھی ہے کیونکہ موسم بھی اکھراب ہے یہاں شیملہ میں اس وقت کی اگر بات کریں ہلکی بودہ باندھی ہو رہی ہے دھن بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے تو سمبتہ کچھ ستھانوں پر دھیر زیادہ ہے خاص طور پر ٹوٹی گنڈی کا علاقہ دیکھا جائے اور باقی جو گرامین کشتر ہیں بہاں پر جو شیملہ سے لگتا جو گرامین علاقہ ہے جہاں پر یہ بارڈ جو ہے شیملہ شہر کے ساتھ لگتے ہیں بہاں پر ابھی دھیر زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اس کا لکھ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سمیہ رہتے ہیں مددان کریں تو وہاں پر لائنیں دیکھی جا رہی ہے علاقہ کچھ بوت پر ابھی اکادو کا ہی مرداتہ پہنچ رہے ہیں اگر چھوٹا شیملہ کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ بھیر نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھیر مددان چلا ہے اور پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا بیڈان سبا چناب کے وقت کہ اس بات بوت پر ہمیشہ دھیر مددان ہی چلتا ہے اور ابھی بھی وہاں پر دھیر مددان چل رہا ہے کچھ بوت پر تیزی آ چکی ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور بڑی سکتی ہ میں مدداتا اپنی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے پردیب تھا کو ایک بات کریں کونگریس کے نظریتے تو مکہ مندری سکویندر سنگھ سکھو بھی پہنچیں گے مددان کرنے کے لئے دیکھیں ان کے لئے ایک بہت بڑی چنوٹی بھی ہے کیونکہ سی ایم مننے کے بعد یہ پہلا چناب ان کے نیتریتوں میں لڑ رہی ہے کونگریس ایک بڑی چنوٹی کہا جائے سی ہم سکویندر سنگھ سکھو کے لئے اس نگرنے کے ہم شملہ چناب کو لے کر بلکل دیکھئے بیدان سوا چناب کے بعد یہ پہلی اگنی پرکشا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ چنوٹی سرکار کے لئے ضرور ہے ساکھوی داؤں پر ہے کیونکہ بیدان سوا چناب میں جو جیت درز کی ہے اسی طرز پر لوگوں کا بھروسہ کیا برقرار ہے اس چنوٹی ریزرٹ سے یہ جیس پشت ہو جائیں گی تو یہ چنوٹی کونگریس پارٹی نے چنوٹی کے طور پر ہی سکو لیا اور یہی بجا رہی کہ مکہ منتری خود پرچار پر اُترے بیٹی سی ایم کونگریس پریزرینٹ اور باقی بھی جو بڑے سینے لیڈرز ہیں وہ خود پرچار پر اُترے بارڈ وائز منتری پرچار کر رہے تھے تو ایسے میں اس چناب کو جیتنا کونگریس کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرشتہ کا سوال ہوگا اور وہ کوشش ہوئی بھی ہے حالانکہ دوسری طرف اگر بی جی پی کی بات کریں تو بی جی پی نے بھی سرکار کو گھیرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی اور کئی مددوں کو لے کر سرکار کو گھیرہ چار ساتھ چار مہینے کے کاریکال کو لے کر سوال اُٹھائے لیکن پھر بھی دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ بے شک سرکار سکتہ میں ہے لیکن نگر بیجم کی بات کریں تو بی جی پی یہاں کا بھی تھی بی جی پی کے بعد اب کونگریس اس سکتہ کو چھننے کی کوشش یہاں ضرور کرے گی اور ایسے میں وہ کوشش بھی ہوئی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا دیر رات تک کناہ پر چار یہاں ہوتا رہا ہے تو ایسے میں مکہ منٹری بھی اب بارہ بجے جو ہے ان کا کاریکرم ہے چھوٹا شملا میں ہی ٹی بیٹین سکول ہے راجے سچوالے کے ساتھ میں ہی پر جو ان کا بوٹ ہے اس میں ووٹ کاسٹ کریں گے بلکل پردیف تھاگر بارش کا موسم ہے پچھلے دنوں بھی شملا میں اولا ورشتی بارش دیکھنوں کو ملی اور ابھی بھی بارش کا موسم ہے ایسے میں مدان پر پربھاو پڑتا نظر آ رہا ہے کہ موسم کا بھی کچھ دیکھیں ابھی جو شروعاتی ہم نے روجہان ابھی دیکھے ہیں مدان کو لے کر اس میں کچھ ایک علاقوں کو چھوٹ دیا جائے تو باقی جگہ زیادہ پربھاویت نہیں ہوا ہے اس بارش کی مدان اور سمبتہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش کا جس طرح سے آج کا alert ہے کہ آج ستر پرشت بارش کی سمبھاونا ہے تو ایسے میں جو مداتا ہے سمبتہ ان کو لگ رہا ہے کہ سمیہ رہتے مدان کیا جائے تو تب ہی ہم نے دیکھا جیسے کٹی گندی بارڈ میں صبح آٹھ ہو جہی لائنے لگ گئی تھی یعنی ایک دم سے وہاں پر مداتا پہنچ گئے تھی اور دوسری طرف جو چھوٹا شملا میں ہی تیویتین سکول ہے بہا ہم نے دیکھا کہ بہا پر چھت پر مداتا آ رہے تھے تو سمبتہ جو شہر کیونکہ یہ بلکل شہر کا علاقہ ہے اور وہ تھوڑا سا آٹسائیڈ علاقہ ہے تو ایسے میں بہا پر مداتا جو ہے وہ سمیہ رہتے مدان کرنا جاتے ہیں اور یہی وجہ رہی کیوان لائنے لگی اور کچھ ایک تانوں پر ابھی لائنے نہیں ہے دھما مدان چلا ہے ایک دو دو مداتا آ رہے ہیں تیویتین سکول میں چار بوٹ بنائے گئے ہیں تو وہاں پر ایک ایک مداتا دیکھے جا رہے ہیں وہ دھیلی دھیلی مداتا ماں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پردیپ تھاکر نظر اپنی مدان پر بنائے رکھے گا سمیہ سمیہ پر اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فلال آپ کا شکریہ تو پالمپور میں نگر نگم کے وارڈ نمبر دو پر بھی اپچناف کے لیے لگتار ووٹنگ جاری ہے ہمارے سمبتہ تا منوز دیمان ہمارے ساتھ پالمپور سے لگتار فون لائن پر بنے ہوئے ہیں منوز دیمان پالمپور میں بھی آج وارڈ نمبر دو میں اپچناف ہو رہا ہے مردان لگتار جاری کیا کچھ سمیہ ستیتی بنی ہوئی ہے ہمارے پر بلکل بسند دیکھیں آج دو مئی ہے اور دو مئی کو پالمپور میں وارڈ نمبر دو پر جو ہے وہ اپچناف ہونا ہے ایسے میں صبح سے ہی جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مردان کرنے لگے ہوئے ہیں کیونکہ موسم جو ہے وہ لگتار خراب بنا ہوا ہے اور بارش پر پورے پورے اثار جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں تو اس پر کے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی مردان کر لیں اور بارش پر دیگینے سے بچیں تو ایسے میں جو ہے یہ ایک رومانٹک جو ہے ایک سیٹ کہا جا سکتا ہے وارڈ نمبر دو یہاں پر پہلے جو رادہ سود جو کانگریس سے پرکیاشی ہیں وہ پہلے بھی پارشت رہ چکی ہیں جب نگر نگم بنا تھا تو رادہ سود نے نامانکر باسل کیا تھا لیکن ان پر روک لگا دی گئی تھی ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کسی جمین پر تبجیا ہے لیکن اس کے بعد وہ کورٹ میں پہنچی کورٹ میں پہنچی اور کورٹ میں ان کو ساپ ساپ ان کے پاکش میں جو ہے وہ کورٹ میں سنایا ہے کہ کسی پرکار کا کو تبجیا نہیں تھا اور اسی وقت جو ہے پالنپور کے نگر نگم کا بار نمبر دو جو ہے اس کے چناب رد کر دی گئے تھے اب رد کر دی گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے چناتی گوشنا ہوتی ہے اور اب ایک طرف تو رینو کو جو بھاجپا سے پرکیاشی دیئے گئے ہیں اور دوسری طرف رادہ سود ہیں تو دونوں کے دیچ پڑا مقابلہ ہیں اور لوگ جو ہے وہ مطان کر رہے ہیں حالانکہ بڑی بات یہ ہے کہ ستہ میں جو ہے وہ کانگریس کی سرکار قابض ہے اور کانگریس کی طرف سے جو ہے وہ رادہ سود چناب لگ رہی ہے حالانکہ بھاجپا کے لیے کڑی چنوٹی ہوگا جو کہ پالنپور کے چناب میں اگر کوئی بھی سیٹ مانی جاتے چاہے جیدان صاحبہ کی ہو چاہے وہ نگر نگم کی سیٹ ہو اس پر جو ہے بھاجپا کے لیے کڑی چنوٹی ہو جاتے کیونکہ پالنپور کانگریس کا گھر ہے اور ستہ میں کابی سرکار بھی کانگریس کی جاتے ایسے میں بھاجپا کے لیے بڑی چنوٹی جو ہے وہ ایک بار پر سامنے بھر کر آئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگوں نے مردان جو ہے وہ کس طرف کیا ہے اور کیا رجحان یا نتیجے جو ہیں وہ اس کے نکلیں گے بسند ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ منوز دیمان نظر بنا رکھے گا اپ ڈیٹ سے لیتے رہیں گے تو گرافکس کے ذریعے اب کچھ اور جانکاری دے دے آپ کو شملا نگر نگم چنوٹی ہوئی آپ کو بتا دے کہ شملا نگر نگم چنوٹی کے لیے وکاس نگر کنگنا دھار اور نیو شملا بارڈ میں اگر بات کریں تو بنائے گا ساہیک مدان کندر جو ہیں ان پر ویش ویش دھان رکھا گیا ہے تو وہیں آپ کو بتا دے مدان کندروں پر قریب ایک ہزار مدان کرمی اور پولیش جوان تینات کے گئے ہیں ایک سو انچس مدان کندروں پر مدان کی پرکریہ لگت آر جاری ہے آٹھ وزے سے مدان شروع چکا ہے شام چار بس تک رہے گا دس کندر اتی سنبیدن شیل بنائے گئے چالیس سنبیدن شیل نینیانوے سمانی مدان کندر ہیں تو وہیں اتی سنبیدن شیل اور سنبیدن شیل مدان کندروں پر سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں پرشاہ سن کی اور سے اور مدان پرکریہ کی ویب کاشٹنگ بھی لگت آر جاری ہے مدان کیا جارہا ہے متگڑنا چار مائی کو صبح نو بجے سے شروع ہوگی اور نتیجہ آ جائیں گے پرتیاشیوں کی قسمت ابھی فی الحال قید ہو رہی ہے مشینوں میں اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ فیصلہ شملہ کی جنتہ سناتی ہے نگر نگم رلے کا تو گرافکس کے ذریعے جانکاری آپ کو دے رہے کیا کچھ تیاری ہیں کہاں کتنے مدان کندر ہیں 93,929 مدان مدان جو کندر ہیں وہ بنایا گیا تو میں آپ کو بتا دے میدان میں کتنے پرتیاشی ہیں شملہ نگر نگم چناو میں اپکے بار 102 پرتیاشی چناوی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں شہر میں چناو لڑنے والی میں دو بڑی پارٹیاں ہیں تو وہیں آپ کو بتا دے کہ کونگریس اور بیجیپی کونگریس اور بیجیپی کے سبھی 34-34 وارڈو پر پرتیاشی چناوی میدان میں ہیں ماکپا آم آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ مردلی پرتیاشی بھی کئی جگہ میدان میں ہیں کئی وارڈو پر میدان میں ہیں بیجیپی اور کونگریس کے علاوہ 34 انیوں میدوار بھی چناو لڑ رہے ہیں کھل 102 پرتیاشی چناوی میدان میں مرکا آم 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 آ